ہیلو دوستو فائنلی SSC MTS کی آن لائن فارم جو ہے وہ فیل ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ SSC MTS کا آن لائن فارم فیل کیسے کرو گے تو بات کی جائے ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز کی جو کی گیارہ ہزار چار سو ناؤ رہنے والی ہے اور بات کی جائے اس میں آل انڈیا میل اینڈ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو پوالیفیکیشن ہے وہ ٹین پاس ہے اگر آپ اینڈ پاس آؤٹ ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو بات کی جائے اس کے جو مین پوائنٹس ہے اگر آپ SSC کا فارم برتے ہو تو آپ کو میں کچھ اس میں مین پوائنٹس بتاؤں گا اگر وہ مین پوائنٹس آپ نے دماغ میں یعنی دھیان رکھ لیا تو آپ کا فارم جو ہے وہ اپس اپٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ اپنے فوٹوگرائب پر ڈیٹ مینچن نہیں کرتے ہو تو آپ کا جو فارم ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کو SSC نے نوٹفیکیشن پر کلیرلی مینچن کیا ہے کہ آپ کے فوٹوگرائب پر لیٹسٹ فوٹوگرائب ہونا چاہے اور ساتھ میں اس پر ڈیٹ مینچن ہونی چاہے اور بات کی جائے سیگنیچر کی آپ کی جو سیگنیچر ہے وہ کلیر کلرڈ سکینٹ ہونی چاہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس دکھائیں گے کہ آپ اپنا فارم فیلد کیسے کروگے تو آپ کو آ جانا ہے اپنے موبائل فون پی سی یا کمپیوٹر کے بروزر پہ بروزر پہ آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے SSC SSC سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے SSC کا اوفیشل ویب سائٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اوپن کر دینا ہے SSC کا اوفیشل ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اگر آپ نے پہلے سے ہی ریزٹیشن کی ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنا ریزٹیشن نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پی پاسورڈ فیل کرنا ہے جو آپ نے تب رکھا تھا اگر آپ already registered candidate ہو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ capture fill کرنا ہے capture fill کرنے کے بعد آپ کو simply login کر دینا اگر آپ کو اپنا username یا password بھول گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ forget password پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی state select کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہاں اپنی email ID اگر آپ کو یاد ہے وہ fill کرنی آپ کو تو اپنا موبائل نمبر یاد ہو گئی آپ کو وہ fill کر دینا ہے وہ fill کرنے کے بعد آپ کو submit کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے موبائل پہ ایک OTP send کیا جائے گا تو آپ کو وہاں سے ایک password create کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو login کر دینا ہے تو بات کی جائے اگر آپ new candidate ہو fresh candidate ہو fresh apply کرنا چاہتی ہو تو آپ کو یہاں پہ new registration کرنی ہوگی اگر آپ new candidate ہیں تو آپ کو یہاں پہ new user register no پہ click کرنا ہوگا اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے candidate must be questions while filling up resolution details تو اگر آپ کو ایک گلکھت information دیتے ہو تو آپ کا form جائے ہو cancel ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے do you have adhaar card اگر آپ کے پاس adhaar ہے تو آپ کو yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہاں پہ اپنا adhaar number ڈالنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا adhaar number verify کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا name fill کرنا ہے name جو ہے وہ آپ as per matriculation certificate جو آپ کا name ہوگا وہی enter کروگے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا name verify کرنا ہوگا دوبارہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے father's name اس کے بعد آپ کو پھر سے اپنے father name کا name verify کرنا ہے اس کے بعد mother's name اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی data per select کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی matriculation 10th class examination detail ڈالنی ہوگی یہاں پہ آپ کو select کرنا ہوگا board آپ نے keys board سے pass care state board یہاں سی بی ایسی جہاں سے بھی آپ نے کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ option آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا role number fill کرنا ہے جو آپ کی 10th certificate پہ ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ year passing select کرنا ہے کہ آپ نے 10th cup pass کیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا gender select کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ gender verify کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ level of educational qualification ڈالنا ہے آپ matriculation highest آپ کی qualification ہے 10 plus 2 ہے diploma certificate ہے graduate ہو post graduate ہو PhD جو بھی آپ کی qualification ہے وہ آپ کو یہاں پہ select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ mobile number fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ email id mobile number اور email id carefully fill کرنا یہ بہت must ہوتی ہے ssc registration کے لیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی state یا ut جو بھی آپ کا ہوگا تو آپ کو وہ select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو save پہ click کرنا ہے save پہ click کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا please confirm your mobile number and email id before submitting the form تو آپ کے mobile number اور email id پہ آپ کو otp بھیجا جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ confirm پہ click کرنا ہے confirm پہ click کرنے کے بعد آپ کو آپ کا registration number اور password آپ کے email یا آپ کے mobile number پہ send کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ پھر سے stop selection commission کے home page پہ آ جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ option آ رہا ہے username تو آپ کے جو mobile number یا email id پہ آپ کا registration number اور یہاں پہ آپ کو password جو آپ کے mobile number یا email id پہ بھیجا گیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہے capture اور login پہ click کرنا ہے login پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بتائے گا dear candidate that is your first login تو آپ کو یہاں پہ اپنا password change کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہوگا آپ کا old password جو آپ کے email اور mobile number پہ جو آپ کا ملا ہے اور یہاں پہ آپ کو choose کرنا ہوگا اپنا new password جو آپ کو مرضی ہے تو آپ یہاں سے آپ اپنا password create کر سکتے ہو new password اور confirm password ڈالنے کے بعد آپ کو submit پہ click کرنا ہے submit پہ click کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا your password has been changed successfully please login to continue تو آپ کو یہاں پہ close پہ click کرنا ہے close پہ click کرنے کے بعد آپ پھر سے ssc کی official website پہ پھر سے redirect ہو جاؤ گے پھر سے آپ کو یہاں پہ آپ کو registration number جو آپ کے email ڈی پہ بھیجے گیا اور یہاں پہ آپ کو password ایک چیز دھیان رکھنے ہوگی جو آپ نے password create کیا نیا وہ ڈالنا ہوگا password ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ capture fill کرنا ہے capture fill کرنے کے بعد آپ کو login کرتے ہیں login پہ click کرنے کے بعد آپ کی یہاں پہ پھر سے details show ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ next پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی category select کرنی ہے اس کے بعد آپ کو category اپنی verify کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی nationality select کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا identification mark جو آپ کے body پہ جو نشان ہوگا تو آپ کو یہاں پہ وہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر کوئی disability ہے تو آپ کو yes کر دینا اگر نہیں ہے تو آپ کو no کر دیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا permanent address اس کے بعد آپ کو state select کرنا ہے district pin code اور اس کے بعد اگر آپ کا permanent एडری toii अडरेस है तो आपको Yes पे खाते हम कि एक और सब्सक्राइब करने के बाद है अग्युर्ट कर रहे हैं कि से पे क्लीक करने के बाद आपको यहां UNRSS سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد فائنل سبمیٹ جب آپ کر دیتے ہو تو آپ کے موبائل یا ای میل پہ ایک اوٹی بھی سینڈ کیا جائے گا تو آپ کو وہ یہاں پہ فیل کر کے اور یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ اینڈر کر کے سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ریسٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو دکھائے گا you have successfully complete your ریسٹیشن تو آپ کا جو ریسٹیشن نمبر ہے وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ latest notification پہ اس کے بعد آپ کو ssc کے login والے پیج پہ آ جانا ہے login والے پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا ریسٹیشن نمبر فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ password ڈالنا ہے جو آپ نے وہاں سے create کیا تھا اس کے بعد آپ کو capture فیل کرنا ہے capture فیل کرنے کے بعد آپ کو login کر دینا ہے اس کے بعد آپ successfully login ہو جاؤ گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ پہلی ایک option آ رہا ہے multitasking non-technical جو کی mts کی posters ہے تو یہاں پہ آپ کو نیچے ایک option آ رہا ہے apply کا میں آپ کو ویڈیو کے description میں بھی link دے دوں گا آپ وہاں سے بھی click کر کے directly site پہ آ جاؤ گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ apply پہ click کرنا ہے apply پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا application form جا ہے وہ کھل جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے آ جانا ہے یہاں سے آپ کو اپنی ڈیٹیل چیک کر لینی ہے ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا center select کر دینا ہے کہ آپ کا جو center ہے جو بھی آپ کے جس بھی region میں آپ کو نزدیک پڑ رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ center one اس کے بعد center two select کرنا ہے اس کے بعد center third تین ہوئی center select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ medium computer based examination select کرنا ہے کہ آپ کس language میں اپنا جو exam ہے وہ دینا چاہتے ہو جس میں بھی دینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ویریفائی کرنا ہوگا computer visit examination medium اس کے بعد آپ کو یہاں پہ select کر دینا اگر آپ ایکسر اس میں نے تو yes کرنے اگر نہیں ہو تو آپ کو no کر دینا اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ edge relaxation میں آ رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ yes کرنے اگر آپ edge relaxation میں نہیں آ رہے ہو تو آپ کو یہاں پہ simply no کر آپ کو یہاں پہ preference ڈالنا ہوگا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ codes دیے گئے ہیں اور یہاں پہ ساتھ میں آپ کی جو state اور یوٹیز کا الگ الگ code ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ جو code ہے وہ fill کرنا ہوگا اپنے preference میں تو آپ کو یہاں سے check کر لینا ہے کہ کون سے state اور کون سے یوٹی میں کون سا code ہے تو وہ code یہاں پہ دیکھ لینے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ نیچے آ جانا ہے تو یہاں سے آپ کو اپنا جو preference ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے جو بھی آپ جس اس کا بھی جو بھی preference دینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے جو ساری preference ہے آپ کو fill کرنے ہوں گے ساری preference fill کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی educational qualification select کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ qualifying education qualification جو کی 10th standard رہنے والی ہے تو آپ کو وہ fill کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے status select کر دینی ہے کہ آپ appeared ہو یا آپ نے 10th pass کر دیا ہے اس کی بات آپ کو یہاں پہ percentage fill کرنے ہے percentage fill کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ personal existing job کے لئے apply کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ yes کرنا ہے اگر نہیں کر رہے تو آپ کو no کر دینا ہے اس کی بات آپ کو نیچے آ جانا ہے تو یہاں سے آپ کو اپنا photograph اور signature upload کرنا ہے بات کی جائے آپ کا جو photograph size رہے گا وہ بیس کے بھی سے لے کے پچاس کے بھی تک رہنے والا ہے فارمٹ جو ہے وہ جی پی جی یا جی پی جی فارمٹ میں upload کر سکتے ہو اس کی بات آپ کو یہاں پہ اپنی signature upload کرنی ہے signature کا بھی جو size ہے وہ دس کے بھی سے لے کے بیس کے بھی تک رہنے والا ہے اس کی بات آپ کو میں نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ آپ کا جو photograph ہے وہ 18 اکتمبر 2022 کے بعد ہونا چاہے اگر اس سے پہلے کی date ڈالتی ہو آپ photograph پہ تو آپ کا جو فارم ہے وہ clearly reject ہو جائے گا وہ ساتھ میں آپ کو ایک چیز میں پھر سے recommend کر رہا ہوں اپنے photo پہ جو آپ کا photo ہوگا اس پہ date mention کرنا بہت ضروری ہے اور ساتھ میں آپ کا جو sun glasses ہے وہ نہیں ہونا چاہے اور آپ کا جو photo ہے وہ clear ہونا چاہے اور آپ کی جو signature ہے وہ بھی clear ہونی چاہے تو تب آپ کا form accept ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ capture fill کرنے کے بعد آپ کو preview پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا application form ہم آ جانے آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں سے check کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلطی لکھی اپلیکیشن form میں تو آپ اپنے اپلیکیشن form کو جا وہ edit کر سکتے اس کے بعد آپ کو یہاں سے submit پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ok پہ click کرنے کے بعد آپ کو دکھائے کرنے کے بعد آپ کو submit پہ click کرنے کے بعد آپ کو submit پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنا جو payment option ہے وہ select کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنی جو payment through state bank debit card through sbi net banking through یہاں سے اگر آپ other bank debit card select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو confirm پہ click کرنا ہے confirm پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو جو ہے وہ اپنی fee پہ کر دینی ہے fee پہ کرنے کے بعد آپ کا print out generate ہو جائے گا اور آپ کا جو form ہے وہ successfully submit ہو جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو guys thanks for watching this ویڈیو